رحمان ورحیم السلام علیکم پاکستان ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آج میں تسیل لیاقت پور میں موجود ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ بزنس ٹائکون ہیں آپ نے لیاقت پور میں بہت خوبصورت اور گوڈ پلیس جیسے کہتے ہیں ایک ریسٹورینٹ بنایا ہے بغلِ آزم کے نام سے تو آج ہم عمران اقبال بغل صاحب سے گفتگو کریں گے بزنس کے حوالے سے بات کریں گے بزنس کا آئیڈیا کیسے آیا اور آپ کے کون کون سے بزنس چل رہی ہیں تو آئیے عمران اقبال بغل صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر دیو علیکم السلام سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا عمران صاحب آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسیلی تو بھائی برچ میں لیاقت پور سے ہوں تو سب سے پہلے جو ابتدائی تعلیم ہے تو یہاں ایک سکول تھا سید پبلک سکول سر سید جاودی نعیم صاحب تھا تو ان کے سکول سے ہی نیسٹری سے لے کے ایٹ تک وہاں تک پڑھاؤں ایٹ کے بعد پھر گورنمنٹ سکول کالونی ہائی سکول لیاقت پور سے میٹر کیے میں نے تو پھر فرسٹر کے لیے چلے گیا تھا خواجہ فرید کالیج رہی انڈیا خال ٹھیک فرسٹر وہاں سے کی پھر سیکنڈ ایر لیاقت پور آکے مکمل کیا ایف ایسی ٹھیک صاحب تو ایف ایسی بعد میں پھر بزنس میں آگیا اچھا عمران صاحب بزنس کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا آپ کے والد صاحب نے کہا یا آپ کو شروع سے چھوک تھا کہ بزنس کرنا چاہیے نہیں میں ایسی میں اتفاق سے تھا ٹیک ہے تو پھر پلین نہیں آئے تھا بسیلی سارا کام جو میرے والد صاحب ہیں حاجی قبال مغل صاحب ان کی سب ایف ایفٹ ہیں سب ان کی وجہ سے سارا کچھ ہے تو ایف ایسی ایسی ایکزمٹ فری تھا میں ریزلٹ کو 2 دھائی ماہ لیٹھ تھا ان کے آفس میں بیٹس کیا کہ میں دیکھوں کیا ہو کے رہے تو بیٹھ ہوں تو پھر کام سٹارٹ تو تب سے پھر ابھی تک اسی میں ہوں ٹھیک آپ کے بڑے بھائی عرفان صاحب انگلینڈ میں رہتے ہیں چھوٹے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں آپ کے بھائی ہیں ان کو بزنس کا آئی تنک چوق نہیں تھا انگلینڈ چلے گئے تھے تو وہ انگلینڈ میں سے اب واپس آ چکے ہیں بزنس کو اب ڈیل کریں گے یہاں پہ اب انشاءاللہ ڈیل کریں گے اور کر بھی رہے ہیں انگلینڈ ہو گئے تھے تعلیم کے لیے تو انہوں نے پاکستان سے کاؤنٹرسی کے تعلیم دی تھی تو پھر وہاں سے انہوں نے جو اے سی سی ہے تھا کمپیٹ انگلینڈ سے کیے اس ٹیم سارا جو ریسٹورنٹ ہے ہمارا جو میریج ہال ہے اسے خود دیکھنے سارا ٹھیک ہے عمران صاحب اگر میں بات کروں بزنس کے حوالے سے تو بزنس آپ نے جو سٹارٹ کیا کہاں سے سٹارٹ کیا آپ نے بیسی انیشلی تو پولٹری ہے بیسی کام ہمارا پولٹری فیڈ کا ہے جو ابھی چل رہا ہے یہ والد صاحب نے شروع کیا تھا ایٹی فائیو سے تو لیاکبور کے پوائنر وہی کہلیں تو وہ تب سے چل رہا ہے تو میں بھی پھر ان کے ساتھ آ گیا انہوں نے سکھایا بہت کچھ سیکھا ان سے میں نے تو ان کی سہب رستی میں آج تک بھی وہی چل رہا ہے کام اس کے ساتھ سے باقی ایڈیشن وہ ترے کام کے جسا میں نے ڈیری فارم شروع کیا تھا ٹھیک تو بہت خیر نہیں چل سکا پانچ چھ سائج چل رہا تھا تو باقی ریسٹورنٹ چل رہا ہے میری چھال چل رہا ہے یہ مغل اعظم تحصیل یاکبور کی بات کروں تو اس طرح کا کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے یا ہمیں رحمیار خان میں ملتا ہے یا بہاول پول میں اس کی نیڈ تھی لیاکبور کی لیاکبور بہت پوٹنشل تھا یہاں کے لوگوں کی نیڈ تھی ضرورت تھی یہ ہم اپنی بات کریں ہم بھی کہہ کرتے تھے کہ گھر گیسٹ آگئے گیسٹ کو لیا اور سیدھے جی احمد پر نکل جاؤ بھاو پر نکل جاؤ یا کوئی ایسا ہم محسوس کرتے ہیں بہمان کا لے کے جائیں اس کو دیکھتے ہوئے پھر میں اس کو سمجھتے ہوئے پھر یہاں شروع کر دیا اچھا ایک تو ریسٹورنڈے مقل عاظم اور شادی حال کی بات کریں تو شادی کے حوالے سے حال میں کتنا لوگوں کے لئے شادی کر سکتے ہیں کتنا مندوں کے لئے جس پیس ہے ابھی تو ہم پانچ سو کا فنکشن لگا رہے ہیں کیونکہ میریج حال چھوٹا ہے تو فیوچر میں بھی ہم نے شروع کر دیا ایک اور میریج حال جو کہ پنہ سو کپیسٹی کے تو انشال امیر کافی کے چھے ماہ میں کمپیٹ ہو جائے گا بزنس کمیونٹی کے لیاکتپور میں کیا مسائل ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں ماشاء اللہ بڑا اچھا کمیونٹی ہے پھر آپس میں بڑا اچھا اتفاق ہے سارے میں تو یہاں ایسا کوئی چیز نہیں ہے تو سب ملکی کام کر رہے ہیں اسپیشلی لیاکتپور کا جو ہمارا جو عزاز حاصل ہے کہ بزنس میں مارا نمبر ون پر جو ہماری گھڑکی منڈی لیاکتپور کی ہے یہ اورال آپ ورل لیول پر کہلیں اس کا نام ہے اس منڈی کا تو باقی اورال بزنس تقریباً اورال بیتر جا رہے ہیں سارے باقی بڑا اتنا شہر نہیں ہے انڈسٹری بڑی یہاں آنیت رہی ہے کمیہاں پوٹینشل وہ نہیں ہے تو امید کافی ہم کرتے ہیں کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ مزید رکھی دیں گے تو امید کافی کہ بہتری آئے گی شہر پر دھو گی لیاکتپور کے انتظامے اور حکومت پاکستان تاجر برادری کے ساتھ کس ساتھ تک تاون کر رہے ہیں تاون خیر ان کا چلتا رہتا ہے کیونکہ مل کے چلنا ہوتا ہے تو گورنمنٹ طرح سے ایسی پولیسی فیلہ تو ایسی کہہ سکتے ہیں ہے بھی ہے نئی بھی ہے مسائل رہتے ہیں حقیقت پر لیکن مل بیٹھ کے یہ حل کر لیتے ہیں مستابع جاتو انتظامیہ ہے اور ہمارے تاجر برادری ہے ان کا بڑا اچھا پس میں کارڈنیشن ہے اور یہ مل کے چلتے ہیں آنے والے دور میں آپ کا کوئی نیا بزنس شروع کرنے کا آئیڈیا ہے بھرکو انشاءاللہ ہم دیکھنے کے لیاکپو میں جیسیس کی کمی تھی اس کو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں تو بھی نیا پڑے شروع کی ہم نے شادی حال کا ٹھیک تو اس کے ساتھ سے ریکورد جو کمی تھی کہ یہاں ایک سیٹیو کلاس کے رہائشی کمرے انہی کے ہوتل نہیں تھا ٹھیک ہے تو وہ بھی انشاءاللہ شروع کر دی ہے تو شروع محید کافی کے تقریباً وہ بھی چھ ماہ تک یا سات ماہ تک وہ بھی کمپیٹ ہلے گا تو آپ کو ایک سٹینڈر کے روم لیاکپور ملے گئے ماشاءاللہ زبادست سیاست کے حوالے سے بات کرو تو سیاست میں کس حد تک آپ کو لگا ہوئے ہیں آپ کے حوالے صاحب کو سیاست مہین ہیں تو آپ کو کس حد تک لگا ہوئے ہیں لگا ہو تو بہت کل انشاءاللہ جتنے ہمارے سیاستہ نے بہت اچھے پھر اعزاز کی بات ہے کہ لیاکپور کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم سیاستہ سے زیادہ ہے سپیشلی جہاں جو انوار علم صاحب ہیں مغدوم صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں اور پھر ان کو ہماری آنر ایک حاصل ہے کہ پاکستان کے سیاستہ پوری بہت سے ہیں تو ان میں سے چند ایک سیاستہ دانوں میں مغدوم صاحب کی شخصیت ہے کہ وہ آکس فورٹ سے انہیں معاشر کیا ہوئے ہیں تو وہاں کے ایک ہائی کولیفائیڈ پرسن ہے پھر ان کے بیٹے مغدوم صاحب بہت بھی وہی امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں اور اتنے انہی کے تعلیم یافتہ نوجوان اور بہت ایک پوٹینشل میں یہاں کام کر رہے ہیں ہمارے اسٹم ایمینے بھی ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا ورک کر رہے ہیں اسٹم عبران صاحب چننگ گوڑ سے لے کر رحیم یار خان تک سنگل روڈ ہے آئے دن اکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو مبین علم صاحب ایمینے ہیں تو اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس روڈ کو ڈبل کیا جائے بھیکل انشاءاللہ بھیکل ان سے بات ہوئی بھی تھی تو انہوں نے اس کو اپلکیشن دے بھی دیئے اسی کی جو ون بے روڈ ہے نصارا چننگ گوڑ سے لے کر رحیم یار خان تک شاہی روڈ ہے کیونکہ بہت کنجسٹری ہو گیا تھا پاپلیشن بہت ہو گیا اس روڈ کے بار ٹرافک بہت زیادہ ہے تو بھیکل ان سے بات کی ہوئی تھی اس کو ڈبل کرنے سیجیشن دی ہوئی ہے تو امید کافی ہے کہ اگلے ٹائم میں جیسے کوئی فنڈنگ آتی ہے تو یہ شروع ہو جائے گا ماشاءاللہ آپ آپ کے مبین علم صاحب جو ہیں پی ٹی آئی میں ہیں پاکستان تحریک انصاف میں آج کل اپوزیشن نے پی ڈی ایم بنائی ہوئی ہے تو حکومت کو پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ ہے اس میں آپ کا کیا تبصر ہے اپوزیشن تو رہتی ہے یہ تو ایک حسن ہے سیاست کا یہ تو اب کہنا کہ سیاست نہیں ہوگی تو یہ تو ممکن نہیں ہے جب نولی کا دور تھا تب بھی اپوزیشن تھی پیس پارٹی کا دور تھا تب بھی اپوزیشن تھی اپوزیشن تو رہنی ہے تو باقی کئی گورنمنٹ خطرہ ہے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے تو گورنمنٹ بہتی سٹرانگ چل رہی ہے تو اب امید بھی کرتے ہیں کہ اچھے کام بھی کریں گے گورنمنٹ سے کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں ایک تو جلسے ہو رہے ہیں رش ہو رہے ہیں تلیمی ادارے بند ہیں مارکیٹس بند ہیں اپوزیشن جلسے کر رہی ہے باقی تلیمی ادارے بند ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں کوویڈ کو سیریس لینا چاہیے یہ ایسے مذاب نہیں ہے کوئی اسے سیریس کیا جائے تو ہر بندے کو اپنی طور پر ذمہ داری کو لے کہ میں افیکٹیڈ ہو سکتا ہوں اور میرے سے اگلا افیکٹیڈ ہو سکتا ہے جہاں تک کنٹرول کر سکتا ہے ہر بندہ اپنے طور پر اس کو دیکھے تو باقی اپنے بات کی یہ دلسے جلوس کی کراؤڑ کی تو ہمارا دین بھی اللہو نہیں کرتا بلکہ ایک پڑے مجھور اپنے حدیث چنی ہوگی کہ کسی شہر میں تاؤن پھیل جائے تو وہ بندے اگلے شہر میں نہ جائے اور جس شیٹی میں آج جائے وہ بندہ دوبارہ اپنے دوسرے شیٹی میں نہ جائے جو کلیر کٹ ہے تو ہر بندے کو احتیاط کرنی چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے اگر بزنس سے ہٹ کے سیاست سے ہٹ کے آپ کی پرسنل لائف کو ڈسکس کروں تو آپ کے دن کی روٹین کیا ہے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں سارا دن کیسے گزرتا ہے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے ایسے کے صبح تو روٹین وہی فجر پڑھ سار بندہ فجر پڑھ کے ہمیں سب سو جاتے ہیں بھر بھر پورے کے سب کے روٹین ہیں ٹھیک تو پھر اٹھتے ہیں نو بجے نو بڑھ کے ناشتہ کرا کیا پھر بیٹھ کے گفشم بھر میں فیملی کٹھی بیٹھتی ہے تو ہم سب نکلتے ہیں ایک پر کام پر میں بھی والف صاحبی چھوٹا بھائی بھی آج کل پخصن ہیں ٹھیک تو ہم نکلتے ہیں ایک بجے ٹھیک کھیلتا رہا ہوں کالیج طور میں ٹھیک تو باقی پھر کچھ بیٹھ بیٹھن کھیل لیتا ہوں تو بس اس ٹائم کا تھوڑا ایشو ہے ٹائم کم ہوتا ہے اس لئے ہابی کوئی بھی اسے ٹائم دے نہیں سکتے کتابیں پڑھتے ہیں آپ ہاں بیکل کتاب پڑھتا ہوں دن کی سارا دن کی مصروفیت آپ کی رہتی ہے تو جب رات کو جاتے ہیں ایک تو کام کا بوجھ ہوتا ہے سارے دن کی جانچ پرتال کرتے ہیں جانچ پرتال تو آٹومیٹک سسٹم لگیں سارے تو ہر بندہ اپنا خود حساب دے دیتا ہے ڈیسٹورنٹ کی کلوزنگ ہوکی رات بارہ مجھے ایک بجے ان کا سارا جتنا آرڈ رپورٹ ہے آئیٹی میں پاس میسیج میں پیٹورٹ ماں پہ اس کی کلوزنگ ہوتی ہے صبح آٹھ بجے ان کا سارا آئیٹ ہے پھر پولٹری کا سیٹپ ہے لیکن کہ ڈیلی کلوزنگ ہر بندہ خود دے رہا مجھے آپ کے پرے سیٹپ کی آپ کی آئیڈیل پرسنیلٹی کون ہے میرے والی صاحب اس کے علاوہ پولٹیکل حوالے سے بات کروں اسلام کے حوالے سے بات کروں اسلام میں تو خیر شخصیت ایک ہی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل پرسنیلٹی آپ کے والی صاحب بہت شکریہ تو اس کے علاوہ اب آخر میں لیاقتپور کی عوام کو دیکھنے والوں کو سننے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے سر آپ صرف اتنا کام کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچیں یعنی کہ ایسے سے کام کریں کہ فائدہ کی کوشش کریں فائدہ دیں ہر بندے کو فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ کریں آپ سے محبتیں بانٹیں برجل کے رہیں چھوٹی سے لائف ہے اس کا پتہ بھی کوئی ہے ایک منٹ کی ہے دو منٹ کی ہے دس منٹ کی کوئی پتہ نہیں تو اس لائف کو ایک ایساں طریقے سے گزار جائیں اس کا آپ کو دنیا میں بینفیٹ ملے گا اور آخر میں ملے گا آپ نے قیمتی ٹائم دیا ہم دعا گو ہیں اللہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابیت آ دیں جی تو ناظرین آپ نے آج کا پروگرام سنا ہم عمران اقبال مغل صاحب کے پاس موجود تھے لیاکت پر مغل عظم ریسٹورینٹ پہ تو ہم نے آج عمران اقبال مغل صاحب سے ڈیٹیلز سے گفتگو کی اس لی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ علانی کے بان پاکستان زندہ بار